اسلام علیکم فرنڈز ویلکم کرتا ہوں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تو فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہارڈ ڈیس کی ہیلتھ کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اور اگر ہارڈ ڈیس کی ہیلتھ کم ہو چکی ہے تو آپ اس کو دوبارہ کس طرح سے انکریز کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکس آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ بھی ملتے رہیں تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہارڈ ڈیس کی ہیلتھ انکریز کرنے کے لیے جو سوفٹر ہم یوز کریں گے اس کے بارے میں میں آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کو انسٹال کس طرح سے کرنا ہے اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں یہ ساری چیزیں ہم پچھلی ویڈیو کے اندر ڈیسکس کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچر ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ وہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم یہ ڈیسکس کریں گے کہ ہم نے ہارڈ ڈس کی ہیلتھ کو کس طرح سے انکریز کرنا ہے اور یہ جو ڈینجر کے بیجز ہیں اس کو ہم نے گرین بیجز میں کیس طرح سے کنورٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس سوفٹر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس کو اوپن کا لینا ہے تو یہاں پر میرے پاس دو ہارڈ ڈرائیوز کنیکٹ ہیں پہلے ہم ان کا شورٹ سا کمپیریزن کرتے ہیں تو جو پہلی ہارڈ ڈرائیو ہے اس کا آپ ہیلتھ گراف چیک کریں کہ بلکل سٹریٹ ہے اور اس کی ہیلتھ ہنڈر پرسنٹ ہے اب میں دوسری ہارڈ ڈرائیوز سیلیکٹ کرتا ہوں اب اس کا گراف چیک کریں کہ یہاں سے یہ مسلسل ڈاؤن ہو رہا ہے اور یہاں پر ٹونٹی سکس پہ پہنچ چکا ہے اور اس کے آپ ایسٹی میٹی ریمینگ لائف ٹائم چیک کریں ٹونٹی سکس ٹیز باقی ہیں اگر اس کی ہیلتھ کو انکریز نہ کیا گیا تو یہ ٹونٹی سکس دن کے اندر اندر ہارڈ ڈرائیو خراب ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹمپریچر کے اندر جو پہلی ہارڈ ڈرائیو ہے آپ اس کا منیمم ٹمپریچر چیک کریں ٹونٹی نائن ڈگری سینٹی گریڈ اور میکسیمم فیفٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ اور جو دوسری ہارڈ ڈرائیو ہے اس کا ٹمپریچر جو منیمم ہے وہ تھرٹی فائیو ڈگری ہے اور جو میکسیمم ہے وہ سیون ڈگری سینٹی گریڈ ہے جو کہ بہت زیادہ ہے تو اب آ جاتے ہیں ایس ایم اے آر ٹی کے اندر ہمارا سبھی کام اسی کے اندر ہوگا تو جو پہلی ہارڈ ڈرائیو ہے اس کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر گرین ٹک لگے ہوئے ہیں اور اب میں دوسری ہارڈ ڈرائیو کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو جگہ پر ڈینجر کا آئیکن بنا ہوا ہے باقی جگہ پر گرین ٹک ہے لیکن دو جگہ پر ڈینجر کا آئیکن بنا ہوا ہے تو اب ہم اس کی ہیلتھ کو کس طرح سے انکریز کریں گے اور یہ جو ڈینجر کے آئیکن بنے ہوا ہیں ان کو ہم کس طرح سے گرین ٹک میں کنورٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈیسیمل ڈیٹا فیلڈ اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر کچھ ویلیوز شو ہو جائیں گی تو اب آپ نے یہاں پر جو ڈینجر کا آئیکن ہے اس کے سامنے جو بھی ویلیو ہے آپ کے پاس یہاں پر سبی زیرو زیرو ہوں گی یا کوئی بھی اور ویلیو ہو سکتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو ویلیو ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس طرح کا اوپشن آئے گا آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے ہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو remove کر دینا ہے جو zero ہے یہ جو بھی value ہے تو اگر تو آپ کے پاس یہاں پر zero ہے تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے minus اور اس کے بعد اس طرف جو بھی value ہوگی offset کی جیسے کہ یہاں پر 63 ہے تو آپ نے یہاں پر 63 لکھ دینا ہے لیکن میرے پاس کیونکہ یہاں پر already value موجود ہے تو میں یہاں پر 63 نہیں لکھوں گا بلکہ میں ان دونوں values کو جمع کروں گا تو میں نے ان دونوں values کو جمع کیا تو یہ 272 بنتا ہے تو میں یہاں پر 63 کی بجائے یہاں پر minus 272 لکھوں گا اور اس کے بعد اس کو میں کر دوں گا اوکے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارا ڈینجر کا آئیکن تھا اس کی جگہ پر green tick لگ چکا ہے اور اگر آپ یہاں پر health check کریں تو 26 کی بجائے یہاں پر 70% health ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ 30% ہماری health ابھی باقی ہے ہنڈرڈ ہونے میں ہم نے اس کو ہنڈرڈ کرنا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو دوسرا ڈینجر کا آئیکن ہے اس کے سامنے جو بھی value ہے آپ کے یہاں پر zero ہے یہ جو بھی value ہے آپ نے اس پر click کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے اوکے کرنا ہے تو اگر تو آپ کے یہاں پر zero ہے تو آپ نے یہاں پر minus 52 یا جو بھی آپ کے اس طرح value ہوگی آپ کے value یہاں پر change ہوگی 52 نہیں ہوگی تو آپ نے 52 یا جو بھی value ہوگی وہ لکھنی ہے لیکن میرے پاس کیونکہ already value موجود ہے تو میں ان دونوں values کو جمع کروں گا اور اس کے بعد یہاں پر value type کروں گا تو میں ان دونوں values کو جمع کر لیتا ہوں 171 plus 52 تو یہ بنتا ہے double two three تو میں یہاں پر لکھوں گا minus double two three یہ لکھنے کے بعد میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ بھی danger کا icon ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ green tick لگ چکا ہے اور اگر آپ یہاں پر health دیکھیں تو اس کی بھی 100 ہے اور اس کی بھی 100 ہے یعنی کہ دونوں کی 100 ہو چکی ہے تو یہ ہم نے hard disk کی health 26% سے دوبارہ 100 کر لی ہے تو اب میں دوبارہ آپ کو hard drive کا overview چیک کرواتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہماری یہاں پر 26 days دکھا رہا تھا ٹھیک ہے remaining life اب ہماری hard disk کی جو health ہے وہ 100 ہو چکی ہے اب اس کی جو approximately remaining life ہے وہ 358 days ہے تو اب آجاتے ہیں ہم verification badge کی طرف تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سبھی drives کے اوپر danger کے icon تھے لیکن یہ اب green verification badge کے اندر convert ہو چکے ہیں اب یہ ہماری hard drive بالکل repair ہو چکی ہے اب اس کے اندر کوئی بھی problem نہیں ہے لیکن اگر future میں کبھی بھی اس hard drive کے اندر کوئی problem ہوا تو پھر اسی طرح سے یہاں پر danger کا icon آ جائے گا تو پھر ہم دوبارہ اس کو اسی method کے ساتھ health کو increase کر سکتے ہیں اس badge کو ہم remove کر سکتے ہیں تو سیم اسی method کے ساتھ اگر آپ کی hard drive کے health چاہے ایک پرسنٹ ہے دو پرسنٹ ہے یا جتنی بھی health ہے تو آپ اس کو increase کر کے 100 کر سکتے ہیں تو آئی hopes ہو کہ آپ کو ان تمام چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی لیکن ابھی بھی اگر کوئی problem ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور مزید اسی طرح کی informative ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کا لی جائے گا تو اب میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا سو فاللی ٹھانکس ور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی